جیسے میں مجھے اگر یہ پہننا ہو میں شاید نہ ہی پہنوں لیکن میں بڑی ایمانداری سے باتاتا ہوں مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ کلر فل چیز ہیں اگر یہ بات میں ابھی ان کے لیے کر رہا تھا نا نبیہ کے لیے ایک زندگی جیسے لیے ایک زندگی کا احساس رہتا ہے اور بے پرواہ ہونا چاہیے آپ پہنے جو آپ کو پسند ہے وہ پہنے اور آپ اس کو کیری کر سکتے اور یہ ایسے جوتیں ہیں جن کو کچھ شریف آدمی پہن سکتا چور تو جائے پڑے گا تو پھڑے گا ہاں ہے بڑا یار ویسے یہ تو کروڑوں جوتوں میں پہچانا جائے ویسے واقعی آپ نے لیے کہاں سے یہ جہاں سے آپ نے گاڑی دور کھڑی کر کے جاتی اندر بزار میں نہیں اس بزار سے نہیں ہے چھوڑے کچھ بھی بولتے رہتے ہیں یہ ہم نے چائنا سے منگوائے لگ رہا ہے پھر دعا کرو پائن سال کٹ جان لیکن ایکٹر بھی ہے آپ کے اندر ایکٹنگ موڈل تو ہے شاید یہ بھی بجاہ ہے کہ آپ اس طرح کی چیز پہن لیتے ہیں ہاں جی بالکل ایسی ہے آپ کو ایک کانفیڈنس ضرور چاہیے کیری کرنے کے لیے لوگ اسی کنفیڈن میں رہ جاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے یہ بڑی اہم بات ہے انوار اس سے کیسے آپ نکل سکتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ کوئی اخلاقی طور پر آپ کو غلط کام نہیں کر رہا ہے کانونی طور پر غلط کام نہیں سماجی طور پر کوئی غلط کام نہیں تو آپ کا جو چاہے پہنے یاد اور کوئی کون ہوتا ہے اسے جج کرنے مگر اس سے نکلے کیسے آدمی اس سے نکلے آپ کانفیڈنس ڈیویلپ کریں کیونکہ میرے خیال میں ہمارے سوسائیٹی نے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو گھٹن میں مبتلا کر رہا ہے کچھ ٹیبوز ہیں جن میں آپ کو ایکسپیرینس ہوگا کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کس طرح سے وہ آپ کو ملے کس طرح سے آپ کے ساتھ بھی ہیپ کیا آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی ایکسپیٹنس کیا ہے اور پھر آپ کو خود بھی یہ اتنا کانفیڈنٹ ہونا ہے کہ میں جو مرضی کر لوں وہ میرے اپنے لیے ہے وہ لوگوں کے لیے تو ہے ہی لیے تب سے پہلے اس سرکل میں سے مارے خوشی اندر سے ہو اور وہ اپنے لیے ہو اگر میں یہی سوچتا رہوں کہ لوگ کیا سوچیں گے یا آج میں جہاں جا رہوں مجھے اس سے فرق نہیں بڑھنا چاہیے صرف یہ ہے کہ وہ غلط نہ ہو اخلاقی طور پر کو ایسی چیز نہ ہو جو بلکل اس سے کسی کو مارے نہ یہ والا استعمال نہ کرے تو پھر ٹھیک ہے پہلے جو گرہ جنہاں موچی کل جانتی ضرورت نہیں پہلے ہی انہیں کوکے لگے اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال اور پوچھنا چاہ رہا ہوں جی پلیز یہ جوتے آئے تو مہنگے ہوں گے ویسے آجی آئے تو مہنگی تھے ویسے یہ اگر آپ کو ناگوارے خاتر نہ گزرے تو اس کی بتائیں گے کتنے کے تھے یہ جوتے یہ اس ٹائم پہ آئے گیا سمیں کاؤس کیا تھے سیونٹی فائف تھاوزن کے یار پجھتر ہزار پہ نے جوتے نہیں ہے بھائی میرے خدایا شوق دا کوئی مول نہیں یار شوق دا کوئی مول نہیں بھائی شاہی تو انہوں پتا ہے کہ نمار صاحب نو بچہ نے منہ کی تا کہ سال گی رہا تھے یہ شوز پاک ہے نہیں تو ساونا کیوں وہ پیشلی بھائی بھی گیا گھو بھائی گھو بھائی تو تر ڈگ گیا تو پھاٹ گیا اے نا تو اگے بھی نکلو تو میرے بھی گال نکے رہو کٹھ ہی بھاس گئی ہو اہل ہے یا اے پچھا ترزا ہے تو انہوں اگے نہیں نکلتے رہی ماشاءالہ بڑے اچھے بھی لگے آپ کو اچھا اچھا کہا کہ جھوٹا لائی جا رہا ہے لیکن یار دیکھو کہ آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ کے جوتوں نے کتنا خوش کیا ہے لو خوش کر بھی تو اب بھائی انوار صاحب کے جوتے پر کوئی بات نہیں ہے نہیں نہیں کریں نہیں نہیں کریں ملہا رہا یہ جوتے زمین پر مت رکھنا ناظین سٹے ویدہس سٹے ویدہس چھوڑے جا مقفق بات باپس آتے ہیں کہیں نہیں جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ہمارسد موجود ہے انوار خاور ہمارسد موجود ہے نبیہ اجاز چھوڑے جو وقت پر بات بات بلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارسد موجود ہیں خوش شکل خوش گلو ہینڈسم خوش لباس انوار خاور اور نبیہ اجاز اتنی تاریفی ان کے لیے میرے لیے کچھ بھی نہیں نبیہ اجاز میں نے کہا ہم نے جوتے نہیں پہنے تھا بھائی کچھ یونیک تو پھر کرنا پڑتا ہے بھائی کمت نے تو انہم کیا ہے جوتے سمدے دو اسے سڑکتے لاؤں اچھا بھائی نجف کیا ہے پروگرام کے اگلے مدلے میں اب ہمارا سیگمنٹ ہے بوجو تو جانے اور اب ہوگا آپ کی ذہانت کا امتحان موسیقی ہوں بھائی تو ہیں جی 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 تو یہ بچپن میں کبھی پہلیاں مگا بوجی ہیں آپ لوگ نے آپس پی بچپن میں تو نہیں لیکن میں نے اپنے مارننگ شو میں کافی گیسٹ سے یہ گیم ان سے بہت بار کھلی ہے ہا تو بھر آپ تمہیں بوجھ لیں گی بہت سال سے آئ ای ہوپ سو آپ کی تو تین جم بھی چل رہے ہیں ہیں نا ہاں جی آرامدللہ پہلیاں تو بوجھ لیں گی صحت من ذیسم صحت من ذہن کی علامت ہے بالکل ایسا ہی ہے آج پتہ لگے گا دیکھتے ہوں کتنا بزر اٹھا لیتے ہیں آپ سے آج ہے بوٹا تھا چوکلے تھے وہ باقی بھی چوکلے تھے یاد دیکھو اتنا نہیں کرو کہ وہاں انتا سوچے کہ یاد میں نو 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 وہ تو ہم تو پیاس کر رہے ہیں سال بعد پھر آپ کے شعب آئیں گے کچھ اور ایسے ہی بہن گئے یہ ہے یہ ہے بہت بڑھتے ہیں ریل کی طرف نو what is that thing that comes at midnight and goes away at midnight کتنے دن جم کرتے ہیں six days a week immunfornrika option نہیں ہے امیر کو فون ہے what is that thing that comes at midnight and goes away at midnight بھوک ایش باتنے دیکھوک ہی لگتی ہے آپ دیکھوک ہی لگتی ہے میں بھرو ویسے انہی کریں بہائی بڑی بیچھوک ہی اس کے سرف ہے سوڈا ہمارے پاس سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ اپنے درست کہا کہ امیر صاحب اگر ہوتے شاید وہ سب سے پہلے پوچھ لیتے یہ ایک clue بھی آپ سمجھئے ہاں yes comes at night and goes up ان کے شب و روز کا تعلق ہے ان کے شب و روز ایسے ہی چلتے ہیں اب تو بوچھ لینا چاہیے ان کے شب و روز مدنائٹ میں کہاں گزرتے ہیں یہ بات ہے آپ یہ سوچ نہیں دیس وقت نہیں کبھی شک ہوا تو کہا تو کراچی کا تھا مگر یہ اسلام بات چلی گئی تھی فلائٹ نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا شک کبھی نہیں ہوا یقین ہوا نہیں شک نہیں کبھی ایسا لیکن فون کی ساہی تلاش چلے رکھی اس لئے اب شک نہیں ہوتا یہ جو ہوتا ہے اس کا کیا کہتے ہیں وہ پاسورد وہ آپ کو پتا ہے وہ مجھے پتا لیکن ان کو نہیں پتا کہ مجھے پتا ہے آج شوکے تھروں انہیں پتا لگ رہا ہے اس مہان انسان کو مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے امیر سے امیر سے ریلیٹڈ نہیں ہے کام سے انہوں نے کہا ہے مجھے پتا ہے وہ جو ترمینالوجیز ترمینالوجیز دوست ہیں کہ آپ لوگ گفتگو نہیں کریں گے اور اچھی گفتگو نہیں کریں گے تو پھر کون اچھی گفتگو کرے گا تو سیگمنٹ جو ہیں ہمارے وہ اس کی اس گفتگو کی وجہ سے میری کیونکہ اس گفتگو کی نظر ہو گئے مگر وہ ہو نہیں سکے تو ہم نے دو سیگمنٹ کو مکس کر دیا ٹھیک ہے نا تو اب ایک ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے ٹھیک ہے تو ذرا پبلک سے کچھ سوالات آپ دونوں کے لیے اس کو بھی اس کی سیگمنٹ میں کر لیتے ہیں شاید ہے میرا نبیہ سے سوال ہے کہ انہوں نے اپنے پائلٹ شوہر پر نظر رکھنے کے لیے اپنی دوست کو ایئر ہوسٹس کی جوب پر لگوایا اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ارے ہرکیز ایسا نہیں ہے یہ افواہ ہے یہ بالکل افواہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے میرے خواہد ہے کہ جو ریلیشنشپ ہوتا ہے جو شادی ہوتی ہے یہ ترسٹ کی اچھا ایک اور بات بھی ہے نبیہ ایسی غلطی کر بھی نہیں سکتی کہ اپنی دوست کو لگوا دے یہ بھی ہے نبیہ بہت سمجھدار نہیں ہے آپ کی love marriage تھی جی اور آپ کی love marriage love marriage دونوں کی کہاں ملے تھے دونوں کو مطبع آپ اپنی احلیہ سے اور آپ اپنے husband سے میری تو فیملی میں ہی ہے اچھے فیملی میں ہی ہے بچپن سے جانتے تھے جی almost نہیں almost کیا ہوا almost کیا کہ بڑے ہو رہے تھے اچھا عبر کے ساتھ وہ بڑے ہوتے 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 کب یہ احساس ہوا کچھ بھئے یہ لائف پارٹنر بھی ہوسکتے ہیں بالکل ایسی ہی ہے نہیں کب یہ احساس ہوا مومنٹ یاد ہے مومنٹ یاد ہے مومنٹ یاد ہے مومنٹ یاد ہے مومنٹ ایسی چھ ہوتا نہیں کبھی کسی نے دروازہ کھولا کبھی کسی نے کوئی پین پکڑا دیا کبھی کوئی چاہ لے کے آگیا بالکل ایسی ہی ہے کچھ ایسی ہی مومنٹ تھے اچھا کہ وہ I just opened the gate of my house وہ لوگ آئے ہیں تو پاس وہ مومنٹ ہوتا ہے پتے اڑے ہیں آپ نے اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولا دل کا دروازہ بھی کھول دیا جی بالکل ایسی ہی ہے ہاں ہم پہلی ملاقات پہلی ملاقات ہوئی تھی ہماری یونیورسٹی میں اچھا پر مجھے بالکل اچھے تب نہیں لگے تھے اچھا تو پھر وہ آہستہ آہستہ جیسے جانا جیسے دوستی بنی پھر ایسا ہوا کہ میں کراچی موف کر گئی یہ فلائنگ میں ایویشن میں چلے گئے تو جب راہیں بالکل جدا ہوئی تو پھر کہتے ہیں کہ نیا نیا ایکسپوزر تھا گھبرا جانا ڈر جانا تو آپ کو ایسے میں کسی اچھے دوست کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ وہ میرے دوست بن گئے اور پھر دوستی جو ہے وہ محبت میں تب دیل ہو گئی اور پھر شادی ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو ہمیں سب پتا ہے جو پہلی ملاقات میں اچھے نہیں لگے تھے اس کی وجہ کیا تھا مجھے لگا تھا کہ کافی جاز نہیں تھے اٹھاتے جو پھر شادی ہو گئی زمین پہ رہتے تھے اچھے کیوں ایسے ہم ہم بھائی نیچرے ایسے ہیں کہ ہم پہلی ملاقات میں لوگوں کو جج کر جانا اچھا ہم سب ہی ہیں یا ایک سوچ بنانینا کسی کے بارے میں آجا اچھے ہم اچھے ہم وقت دینا چاہیے جا ہم کی فیملی میں کوئی ہے یا دفتر میں کسی سے ملتے ہیں تو ہم بارڈی لانگوٹس پہ کیا اچھا نہیں لگا مغرور ہے